میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابہ ایک دور ایسا آئے گا لوگ شیروں کو یاد کرنا شروع کریں گے قرآن کو چھوڑ جائیں آج ایک نقیب کو کھڑا کر تو دو گھنٹے آپ کو شیر سنا دے گا اس کو دو گھنٹے کو قرآن سنا آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا یاد دور نہ جاؤ ہماری مساجد میں کتنے قرآن رکھیں روزانہ کتنے کھلتے گھروں میں دیکھ لو یاد کئی کئی مہینے گزر کے قرآن ہی نہیں کھولا جا رہا ہم نے قرآن پاک چھوڑا جس کی وجہ سے ہمارے اندر بدعملی آگئی ہے اب میں نے آج جو قرآن مجید کی آئیہ مبارکہ پڑی ہے دیکھو بھئی آیت غلط ہو حوالہ غلط ہو ترجمہ غلط ہو میں مجرم اور اگر آیت بھی صحیح ہے حوالہ بھی صحیح ہے قرآن کا ترجمہ بھی صحیح ہے تو پھر ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے کے نہیں کرنا چاہیے ذالکل کتاب ہو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائے سے یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ربط اللہ خود فرما رہا ہے یہ میرا ہی ذکر ہے میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا یہی وجہ آج کل اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا اب قرآن مجید سلم اپارہ ہے سورہ تاہہ ہے اس کا سیکنڈ لاسٹ رزقو ہے اس کی یعیہ مبارکہ ہے ہو سکے تو یارنا یہ جھاکے قرآن کھولنا آپ کو اینال یقین کا درجہ حاصل ہوگا کہ جو حافظ صاحب سنا رہے تھے وہ قرآن ہی سنا رہے تھے ربط اللہ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے فرماتا ہے جو میرے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت دنیا میں رزق تنگ کر دیں گے اور قیامت کے روز اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اب ذکر کیا ہے قرآن مجید کی سب سے افضل تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کے تفسیر قرآن سے ہی کی جائے دوسرے نمبر بڑا ہے قرآن کے تفسیر حدیث سے ہو پھر اجماع پھر قیاس یہ بات میں آتا ہے میں قرآن کی تفسیر آپ کو قرآن سے سناؤں گا ذکر کیا ہے قرآن مجید فرقان سنائے بنی اسرائیل میں رب تعالیٰ انشاءت ومن آراد آن ذکری نہیں بلکہ دوسری جگہ فرمایا آقیمی صلاة لذکری نماز قائم کرو یہ میرا ذکر ہے نماز اللہ کا ذکر ہے اور ادھر فرمایا جو اللہ کے ذکر میں زستی کرے گا مو موڑے گا یعنی اس کا مطلبہ جو نماز نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں رزق تنگ کر دے گا اور قیامت کے روز اس کو اندہ کر کے اٹھائے گا آج ہم نماز کو اہمیت نہیں دے رہے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا چھوٹی سی مثال عرض کروں گا مسجد میں بیٹھے ہو فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور حق پاک فیصلہ کرنا حضرت صاحب آپ بازار جاتے ہو ایک دودھ والے سے کہتے ہو بھائی مجھے پانچ کلو دودھ چاہیے وہ کہتے ہیں جی ایک ہزار پیا دے دو آپ ایک ہزار پیا نکال کے دے دو وہ کہتے ہیں جی برطن لے کے آؤ آپ گھر سے برطن لے کے جاتے ہو برطن کے اندر غلازت لگی ہے ناپاکی لگی ہے کیا لگی ہے دودھ والا دودھ ڈال دے گا اس میں تھوڑا سمجھی آواز سے بولو میں آپ کی گواہی چاہتا ہوں دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا آپ کوئی پیشے نہیں لیے یار دودھ ڈال اس میں وہ کہتے ہیں جی بیشاہ کا اپنے پیشے دیئے ہیں آج پانچ کلو دودھ کے مالک بھی مانگے ہو لیکن دودھ لینا ہے پہلے برطن صاف کر کے آؤ گندے برطن میں دودھ والا پیشے لے کا دودھ نہیں ڈالتا یار اللہ تعالیٰ اپنا نور ہمارے گندے سینوں میں کیسے ڈال دے گا ایک اور چھوٹی سینوں میں ساتھ حضرت صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہوں گے بریف کیس ہوں گے ٹھچی کیس ہوں گے علماریاں ہوں گی سیف ہوں گے ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو ساف رکھتے ہو تھوڑا سونچی آواز گندے کیوں نہیں رکھتے چلیں اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے نا پاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے ایسے ہی ہیں نا جی صندوق کن کپڑوں کے لیے ہے باسکٹ ہے حضرت جی آپ نے صندوق بنایا پاک کپڑوں کے لیے نا پاک نے اس میں ڈالتے یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنیا ہے نا پاکوں کے لیے جہنم بنائی ہے کام نا پاکوں والے کر کے تو جنت کی امیدوار بنے ہوئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے عرض کرنے گئے مالک مولا میرے امتی تو گناہ کریں گے ان کا اندر نا پاک ہو جائے گا وہ جہنم میں جلیں گے میں ان کو جہنم میں جلتا کیسے دیکھ سکوں گا یار اللہ کرم نوازی کر میرے امتیوں کو پاک کرنے کا کوئی نسخہ تھا فرما دے رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ نمازوں کا توفہ لے جا کتنے نمازوں کا جہنم یا اللہ ہی نمازوں سے کیا ہوگا فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں پانچ مرتبہ غسل کرے اس کے بدن پر میل نہیں رہی گی فرمایا تیرہ امتی پانچ نمازیں پڑے گا اس کے بادر میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دو گا جنت کا حقدار بنا دو تو نماز کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو بلکہ انام خداوندی سمجھو میرے پاس حضرت صاحب ایک بندہ سیال کوٹ کا رہنے والا عیسائی پادری وہ میرے پاس آیا الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی میں نے اس سے پوچھا کہ یار تجھے اسلام کی کون سی چیز اچھی لگی تُو نے عیسائیت کو چھوڑا اسلام قبول کیا حضرت صاحب اس نے ایسا کمال جواب دیا اس کی حلاوت آج تک مجھے سینے میں محسوس ہوتی ہے مجھے کہنے گا حافی صاحب میں نے دنیا کے مختلف مذاہب کو سٹڈی کیا ہے مجھے پوری دنیا میں صرف اسلام ایک واحد مذہب نظر آیا ہے جو رزانہ پانچ مرتبہ ربط اللہ سے ملاقات کرواتا ہے کسی اور مذہب میں ایسا ریپڈ رابطہ نہیں ہے کہیں آٹھ دن کے بعد بلائے جا رہا ہے کہیں سال کے بعد بلائے جا رہا ہے اسلام ایک واحد مذہب ہے جو رزانہ پانچ مرتبہ ربط اللہ سے ملاقات کرواتا ہے اس لئے میں نے عیسائیت کو چھوڑا اسلام قبول کیا مجھے اس پہ خوشی بھی بڑی ہوئی دکھ بھی بڑا ہوا خوشی اس بات پر کہ ایک غیر مسلم نماز کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے اور دکھ اس بات پر کہ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑتا خدا رہا ہمیں سوچنا چاہئے ہم کیا کر رہے ہیں چلیں حضرت صاحب میں ایک فیصلہ آپ سے اور کرواتا ہوں آپ کے والد صاحب یا آپ کے پیر صاحب آپ کے لئے مدینہ شریف سے توفہ لائیں وہ تصویم بھی ہو سکتی ہے ٹوپی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس توفے کو ضائع کر دو توفہ لانے والا خوش ہوگا ناراض ہوگا تھوڑا سمجھئے وہاں سے یا جو توفہ مدینہ شریف سے لائے جائے جو اس کی قدر نہ کرے توفہ لانے والا ناراض ہو جائے یا کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا توفہ ہے یہ تو لا مکانوں کا توفہ ہے یہ توفہ بیجنے والے رب العالمین ہے اور لانے والے رحمت للعالمین ہے جو اس توفے کو ضائع کرے گا اس سے رب راضی ہو جائے گا سرکار راضی ہو جائے گے تو ہم یہاں آئے کائے کے لیے ہمارا تو مقصد یہ ہے ہم سے رب بھی راضی ہو جائے اس کا رسول بھی راضی ہو جائے تو جو چاہتا ہے مجھ سے رب بھی راضی ہو جائے اس کا رسول بھی راضی ہو جائے اس کو کیا کرنا چاہیے نماز کی پابندی کرنے شاید نماز کی پابندی کرنے کے لیے میں ایک نسخہ بتلایا کرتا ہوں اگر میرا نسخہ استعمال کر لو سارے نمازی بن جاؤ گے لیکن ایک شرطہ نسخہ استعمال کرنا پڑے گا حضرت جی تسی دس ہزار پیار ڈاکٹر کو فیز دے کے نسخہ لے آو نسخہ گار میں راکشڑو آرام آ جائے گا کم آرام آئے گا تو میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا میں فیز بھی لیلہ نسخہ دیں گا نسخہ صرف اتنہ ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑے کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود نماز نہ پڑے اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلا ہو بس بس اتنا سنسخہ ہے بات بھی میں سچی کر رہا ہوں حضرت صاحب جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے بھائی یاد رکھو ایک بندے کے پاس ایک ہیرہ ہے کیا ہے وہ اس ہیرہ قیمتی ہیرے کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا اس کی حفاظت بڑی کرتا ہے اگر اس کے پاس ہیرہ ہے وہ گھر کی اندر رکھتا ہے جس صندوق میں رکھتا ہے اس کو تالے لگاتا ہے پھر کمرے میں رکھتا ہے اس کو تالے لگاتا ہے پھر جس گھر کی اندر ہے اس کے گھر مین گیٹ کو تالہ لگاتا ہے اور پھر اس کے اردگد بار لگوا دیتا ہے خندق کھوٹ دیتا ہے یہ سب کچھ حفاظت کیوں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چور آئے خندق عبور نہ کر سکے اگر خندق عبور بھی کر لے خاردار جھاڑیاں یہ تار کو کراس نہ کر سکے اگر یہ بھی کراس کر لے تو پہلا تالہ کھولے گا اس میں وقت لگے گا مجھے پتہ چل جائے گا اگر پھر بھی نہ چلا دوسرا تالہ کھولے گا پھر پتہ چل جائے گا پھر بھی نہ تیسر تالے کے وقت تو پتہ چل جائے گا تو بھائی جس طرح قیمتی ہیرے کی حفاظت کے لیے ارے فرض نماز بڑی قیمتی ہے اتنی قیمتی ہے کہ یہ قضا ہو جائے کروڑوں ارور پھر بھی خرش کرو گیا ہوا وقت واپس ہے گیا ہوا وقت واپس ہے نہیں آسکتا لہٰذا اس فرض نماز کے گرد بھی بار لگاؤ وہ کونسی بار ہے اس کے گرد واجبات کی بار لگاؤ سنت موقعہ کی سنت غیر موقعہ کی اس کے گرد نوافل کی بار لگاؤ آج میں نے یہ موضوع اس لیے اختیار کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں سعودی عرب سے ہو کر آتے ہیں تو وہ سعودی عرب کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فرض نماز پڑی اٹھ کے چلے گئے بلکہ کئی آئیمہ حضرات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرض نماز پڑھ کے فارغ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے سنت نوافل لے پڑتے ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور وہ ایسا ایک میرا مطلبے کے ذہن کے اندر زہر سا گھولتے ہیں یہاں آ کر بھی پھر تبلیغ سنو اوہ چھوڑنا جیبا فرض پوری جنتے بڑی گالے نوافل سنتوں کو چھوڑ جاتے ہیں آؤ آج میں آپ کو اس کی اہمیت بتلاوں ایک تو میں نے اہمیت یہ بتلائی ہے فرض بڑی قیمتی شئے ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اس کے ارد کی نوافل کی بار لگاؤ تاکہ شیطان جب حملہ کرے گا پہلے تم سے تمہارے نوافل چھینے گا اور اگر نوافل کی بار ہی نہیں اس نے ڈریکٹ ہمارے فرائض بر حملہ کرنا ہے حضرت صاحب ایک بندہ تحجد کی نماز پڑھنے کا عدی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تحجد کی نماز کی اتنی فضیلت ہے حدیث پاک میں ہوتا ہے جو تحجد کی نماز بقائدگی سے ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا اب جو بندہ تحجد پڑھنے کا عادی ہے شیطان اس پر حملہ ور ہوگا اس کی تحجد کی نماز رہ جائے گی فرض نماز تو بچ جائے گی اور اگر فرض پڑھنے کا عادی ہے شیطان جب بھی حملہ کرے گا فرض ہی قضاء ہو جائیں گی یہ ہے بھار کا فائدہ دوسری بات سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کونسا ہوگا جی اور ایک حدیث پاک آپ کو بڑی پیاری سناؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بارہ رکعت سنت موقدہ پڑھتا ہے روزانہ دو فجر کی سنتیں اور چھ زہر کی کتنے ہوگئے جی دو مغرب اور دو عشاء یہ بارہ ہوگئے فرمایا جو یہ بارہ سنت موقدہ بقائنگی سے ادا کرے گا قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی بھائی ہمیں تو یقین جانو اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے ہماری بخشش ہوگی تو سرکار کے صدقے سے ہی بخشش ہوگی تو یہ ایک کتنا اچھا عمل ہے ہم سنت موقدہ کی پابندی کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت فرما دیں ہمارے تو بیڑا پار ہو جائے گا تو جو سنتیں پڑ ہی نہیں رہا جہاں تک نوافل کا تعلق ہے نوافل کا تعلق یہ یہاں تک صحیح ہے کہ ایک بندہ فرائض نہیں پڑتا نوافل پر زور دیتا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ نوافل قبول جب ہوں گے جب بندے کے فرائض پورے ہوں گے نہیں سمجھ لے گئی بھر ایک سی عبی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہے سرکار صلی اللہ عنہ ان کے گھر تشریح لے گئے ان کی والدہ ماجدہ جاگ رہی ہے پر میں آج تیرا بیٹا فجر کی نماز میں آیا نہیں وچا کیا ہے عرض کرنے کے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ساری رات نفل پڑتا رہا فجر میں تھکھا ہوا تھا سو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان سنو فرمایا تیرے بیٹے کے لیے بہتر یہ تھا کہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑتا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک کڑوی سی بات کہہ دوں آج ہم مستحبات کی خاطر فرائض کو ختم کر رہے ہیں ساری ساری رات محفل ہو رہی ہے فجر کے نماز میں جا کر سو جاتے ہیں گھر میں چیلم کا ختم ہے یہ مستحبات ہیں ساتا چیلم کل برسی یہ نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں یہ مستحب ہیں اب چیلم کے خرچ کے لیے احتمام کے لیے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں یہ کہاں کی یا نصاف ہے میری ایک مثال اپنے ذہن میں رکھو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا بڑا فائدہ ہوگا فرائض کیا ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے کیا ہے ایک بندہ ملازم ہے آٹھ گھنٹے اس نے ڈیوٹی کرنی ہے یہ فرائض ڈیوٹی ہے اور نوارفیل اوور ٹائم ہے نوارفیل کیا ہے اور ایک بار یاد رکھو اوور ٹائم کی اجرت دبل ملتی ہے اوور ٹائم کا حق دار وہی ہے جو بہلے ڈیوٹی ادا کرے ایک بندہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرتا آ جاتا ہے اور سیڑ جی میرا اوور ٹائم لالو لگ جائے گا اوور ٹائم کا حق دار وہی ہے جو پہلے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرے اور بھائی پہلے فرائض ادا کروگے پھر نفلوں کا سوا ملے گا اگر فرائض نہیں ادا کروگے تو پھر نفلوں کے حق دار نہیں ہو فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نفل پڑوگے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کے دو فائدے ہیں ایک تو نفل پڑنے کا سواب اور دوسرا قرب الہی حاصل ہوتا چلا جائے گا حدیث ایک کسی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ نے شاہد فرمایا جب بندہ فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کسرت کرتا ہے رب اللہ نے فرمایا جب بندہ نوافل کی کسرت کرتا ہے پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے قریب ہوتا جاتا ہے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک مقام قرب وہ بھی آتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اس کے کان بندہ جن سے وہ سنتا ہے اور پھر وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کی حاجت کو پوری کر کے دکھا دیتا ہوں یار اب اس حدیث پاک سے تھوڑا سا بھی سوچ لو جو نوافر چھوڑ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتے چلے جا رہے اور ایک حدیث پاک آپ کو سناؤ یار آپ کی طبیعت خوش ہو جائے یار طبیعت خوش ہو جائے حضرت صاحب آپ اڈے پہ جاتے ہو ایک مزدور لے کر آ جاتے ہو اسے کہتے ہو کہ بھائی یہ ایک ہزار اینٹ آپ نے اوپر چڑھانی ہے اگر وہ ایک دن میں دس ہزار اینٹ اوپر چڑھا دے آپ اسے کتنا خوش ہو گئے ایک ہزار کی ڈیوٹی تھی اس نے دس ہزار چڑھا دی آپ اسے اتنا خوش ہو گئے اس کو انعام دو گئے اس کی تنخواہ ڈبل کر دو گئے یا کوئی موٹر سائیکل لے دو گئے یا کوئی اور چیز لے دو گئے یعنی اب حدیث مبارکہ سنو رب تعالیٰ اشار فرماتا جب میں اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں تھوڑا سوچی آواز سے بولو یا یہ حدیث سنو کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے جب میں اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں اور پھر ہو جاتا ہوں اس کو انعام کیا دیتا ہوں اس کو دو رکار نفل پڑھنے کی توفیق اطاقہ دیتا نرائے تکویر نرائے رسول نرائے رسول رسول یا کس قدر دکھ والی بات ہے آج ہم نے نوافل کا وہ ورقہ حساب کر کے رکھ دیا یا بھائی ہمارے اوپر سعودی عرب کی اطاقہ نہیں ہے ہم نے سون آقا کی اطاقہ کرنی ہے قرآن کہتا ہے وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزَ فَوْزَ نَعْزِيمَ جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاقہ کی وہ کامیاب ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بزاتے خود ساری ساری رات قیام کیا کرتے تھے اور اتنے نوافل پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جایا کرتے تھے پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر باجمات پڑھی پھر مسجد میں بیٹھا رہا اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں ہو جائے سورج کے تلو ہونے کے بیس منٹ بعد دو رکعت نفل پڑتا ہے رب تعالی اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب اتا فرماتا ہے میں تو عزت صاحب بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے اکیس نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے اسے ارشاد فرمائے چچا اگر تُو چاہتا ہے تیرے گناہ بخش دیے جائے چاہے سمندر کی جھا کے برابر کیوں نہ ہو تو پھر ایک کام کر لیا کرو وہ کام کیا ہے روزانہ صلات تصویر پڑھا کرو صلات تصویر پڑھا کرو یار یہ کن کو بتلایا جا رہے جو قطعی جنتی ہیں شہاب اکرام سارے کے سارے جنت یار ان کو بتلا جا رہے نفل پڑھو اور ہمارے پلے کک بھی نہیں ہے اور ہمیں کہتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں بس ورد پڑھ کے نصو یار کیا کر رہی ہو کس طرف عوام کو لگا رہی ہو ورد کرنے کہ یار رسول اللہ سلام اگر میں روز نہ پڑ سکوں تو فرما کہ پھر ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کر اس کے یار سلام اگر ہفتے میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے یہ سب کچھ ہمارے لئے پوچھا جا رہے ان کے لئے تو جو ذرکار نے پڑھ دی اگر کوئی ہفتے میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے یار سلام اگر سال میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لے رب اللہ پھر بھی اس کی بخش فرما دے گا یار یہ نوافل ہیں جن کے ادا کرنے کا اتنا زیادہ عجر اور ثواب ہے اور جو نوافل سی ہمیں دور کر رہا ہے یار ان کو سکوچنا چاہیے قرآن مجید فرقان حمیر میں رب اللہ نے شاہد فرمایا قیامت کے روح جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی وہاں پر پا لے گا اور جس نے ذرہ برابر گناہ کی سب کچھ پا لے گا ایک ایسے اگر ایسا ہو جائے تو بڑا اچھا ہے وہ سب سے بہتر ہے وہ کون سا عمل ہے وہ بنتا جس کی زندگی میں نمازیں قضاء رہ گئی ہوئی ہیں نہیں پڑی اس نے مثلا اس کی بیش سال کی نماز رہ گئی ہیں یعنی یہ سمجھے پندرہ سولہ سال میں بچہ بالک ہو جاتا ہے اس نے نمازیں شروع ہی کی جب اس کی تیس سال کی عمر تھی تو اس کی پندرہ سال چودہ پندرہ سال کے نمازیں رہ گئیں ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی جو نمازیں رہ گئی ہوئی ہیں ان کو ادا کرے ادا کرے کیونکہ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اگر پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس کے اگلے سوالوں کا کیا بنے گیا بات سمجھائی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے اگر اس کے پاس قضا نمازیں ادا کرنے کا وقت نہیں ہے تو وہ اپنے نوافل کی جگہ قضا نمازیں ادا کرے یہ زیادہ افضل ہے نہیں سمجھے لیکن لیکن ادا تو کرے نا کچھ کرے یہ تو نہیں ہے کہ سلام پھیرا تو وہ اکڑ کے بیٹھ گیا ہے یا یہ چیز صحیح نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں قضا نمازیں ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے نوافل کے جائے اپنی قضا نمازیں ادا کرے یعنی میں تو بڑا آسان سا نسخہ بتلائے کرتا ہوں آپ کا وقت بھی نہ لگیں اور نمازیں بھی ادا ہوتی رہیں مثلا زہر میں دو نفل پڑے جاتے ہیں اثر میں چار سنتیں غیر موقعہ یہ بھی نفل ہیں چھے ہو گئے اور مغرب میں بھی دو نفل ہیں کتنے ہو گئے تو آٹھ ہی عشاء میں ہیں چار سنتیں غیر موقعہ اور چار نفل بعد میں سولہ رکعت اگر یہ سولہ رکعت کی جگہ آپ بیس رکعت پڑھ لو وہ کون کون سے فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار کتنے ہوگے دس تین مغرب کے چار عشاء سترہ اور تین وطر یہ بیس رکعت پڑھ لوگے آپ کی زندگی کی ایک دن کی نماز جو قضا ہو گئے تھی وہ ادا ہو جائے گی اور نیت کیا کرنی ہے یہی یا اللہ میری سب سے پہلی جو فجر رہ گئی تھی میں نے ادا نہیں کی اللہ اکبر اب کر رہا ہوں بڑے آسان سب سے پہلی جو زہر رہ گئی نہیں پڑی تھی اب ادا کر رہا ہوں اللہ اکبر چار پڑھ کے سلام پھر سب سے پہلی جو اثر رہ گئی ہر نماز کے ساتھ سب سے پہلی کہتے جاؤ یوں سمجھے اگر آپ کی پانچ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو سب سے پہلی یہ ادا والے خانے میں آ جائے گی پھر کہتے ہو سب سے پہلی اب یہ ادا والے خانے میں آ گئی اب سب سے پہلی قضا یہ آ جائے گی یہ ادا والے خانے میں سب سے پہلی قضا اب یہ آ گئی یہ ادا والے خانے میں آ جائے گی ہر نماز کے ساتھ یہی کہتے ہو میری سب سے پہلی جو نماز قضا ہوگی تھی میں نے ادا نہیں کی اب کر رہا ہوں تو آپ کی نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں گی اس لیے کوشش کرو کہ اپنی زندگی کی نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں نوافل کی جگہ ان قضا نمازوں کو ادا کرو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ حدیث پاک میں جب بندے کی فرائز کم ہو جائیں گے حکم ہوگا نفل بھی ڈالو کس طرح ڈالو ستر نفل ایک فرض کے برابر کاؤنٹ کیے جائیں گے اگر آپ ستر نفلوں کی بجائے ستر فرض بار لو تو کتنا فیدہ ہو جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں ہم نمازی بن جائیں نیک بن جائیں اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بڑا پیارا بتلا جاؤں اپنی صحبت نمازیوں کے ساتھ بنا لو چنگے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان اتاراں سودہ پامے مل نہ لیے ہلے آنہ ہزاراں اور بھائی دیکھو میری بات سنو یہ میرا کپڑا جو ہے اس میں سے خوشبو نہیں آتی اگر اسی میں میں پھول ڈال کے رکھ دوں ساری رات پڑے رہیں صبح اٹھ کے بھول نکال دوں اب سنگوں گا خوشبو آئے گی کیوں آئے گی پھولوں کی وجہ سے تو بھائی آپ بے نمازی ہو نمازیوں کی صحبت میں بیٹھو گے آپ کے اندر سے نمازوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی خوشبو آئے گی پھر بہار بھی آ جائے گی اس لیے صحبت اچھی اختیار کرو